اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل کنسیپچول نولیج اور میں ہوں آپ کا ہوس محمد اجمل ڈیئر فرینڈز امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمد لیت کہتا ہوں فرینڈز آج کی ویڈیو میں آپ کو ساتھ میں یہ بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے اپنا ایڈمٹ کارٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں یہ ویڈیو کراچی کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے ہیں جنہوں نے نائنٹھ اور میٹرک کے ابھی اگزیمز دینے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیونٹینٹھ مئی سے جو ہے وہ آپ کے نائنٹھ اور میٹرک کے اگزیمز سٹارٹ ہو رہے ہیں اور یارہ جون کو اگزیمز جو ہے وہ انڈ ہو جائیں گے اور آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ اگزیمز کی جو ڈیرڈ شیٹ ہے وہ آگئی ہے نائنٹھ اور میٹرک کی دونوں گروپ کی سائنس اور جنرل ٹھیک ہے اگر آپ نے ویڈیو جو ہے ڈیرڈ شیٹ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو ڈیرڈ شیٹ جو ہے ایکزیمز دیرڈ شیٹ وہاں پر آپ کو مل جائے گی تو جیسے کہ فرینڈ آپ کو جیسے کہ بتاتا چلوں کہ کراچی بورڈ نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے میں یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی کے تمام اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنا ایڈمٹ کارڈ جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتی ہیں میں نے آپ کو یہاں پر کہا کہ بورڈ نوٹیفکیشن تو میں وہ نوٹیفکیشن بھی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاؤں گا اور فرینڈ اس سے پہلے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر پریس کر دیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتی رہے ہیں تو اب فرینڈ میں آپ کے ساتھ وہ بورڈ کا نوٹیفکیشن شیئر کر رہا ہوں یہ ہے فرینڈ کراچی بورڈ کی طرف سے جاری کیا گیا نوٹیفکیشن یہ جاری کیا گیا ہے چھے مئی دوہزار بائیس کو اس میں ایک تو یہ چیز بتائے گئی ہے کہ میٹرک بورڈ کے جو ایگزیم سے وہ سیونٹینتھ مئی سے سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ڈرٹ شیٹ جاری کر دی گئی ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ سائنس گروپ کے ایکزیم جو ہے وہ مورننگ میں ہوں گے اور جو جنرل گروپ ہے اس کے امتحان جو ہے وہ آپ کے بپہر کے شفٹ میں ہوں گے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ فرینڈ بتاتے چلوں یہاں پر اگر آپ غور کریں تو اس پہ یہ بتایا گیا ہے کہ چیئرمن سید شرف علی شاہ یہ آپ کو دوسری لینڈ میں نظر آ رہا ہوا ہے چیئرمن سید شرف علی شاہ نے بتایا ہے کہ تمام طلبہ و طلبات کے ایڈمٹ کارٹ بھی جو ہے وہ جلد ہی تمام سکولوں کو جاری کر دیے جائیں گے یہاں پر ان سٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے جو ریگلر سٹوڈنٹس ہے دیکھیں ریگلر سٹوڈنٹس میں آپ کے سائنس گروپ کے سٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ ریگلر سٹوڈنٹس کلاتے ہیں جو یعنی سکول کے ذریعے جو ہے اپنا داخلہ فارم جو بیشتے ہیں وہ سائنس کے سٹوڈنٹس جو وہ ہیں وہ آپ کے ریگلر سٹوڈنٹس کلاتے ہیں جو جو ریگلر سٹوڈنٹس ہیں وہ ظاہر سی بات ہے ان کو جو ایڈمٹ کارٹ ہے وہ آپ کے سکول ہی ایشو کرے گا بسکلی جو سکول کے آپ کے جو یعنی پرنسیبل وغیرہ ہوتے ہیں وہ اپنا ایک نمائندہ بیشتے ہیں بورڈ آفیس اور وہ وہاں سے جا کر جو ہے وہ آپ کے ایڈمٹ کارٹ جو ہوتے ہیں وہ کلک کرتے ہیں اور پھر سکول والے جو ہے وہ آپ کو ایڈمٹ کارٹ جو ہے وہ ایشو کرتے ہیں اس میں سکول والے بہت سارے سکول والوں کی شرطیں ہوتی ہیں کہ اگر آپ نے امتحانی آپ نے جو ہے فیس جمع نہیں کروائی تو آپ کا جو ہے وہ ایڈمٹ کارٹ روگ دیا جائے گا اور کئی سکول والے بولتے ہیں کہ اگر آپ نے پیریلنس کے ایگزام نہیں دیئے تو وہ تب بھی ایڈمٹ کارٹ روگ دیا جائے گا اور بہت سارے سکول والے یہ بھی بولتے ہیں کہ اگر آپ نے پیریلنس کے ایگزام میں فیل ہوگے تب بھی ایڈمٹ کارٹ آپ کا روگ دیا جائے گا تو یہ سب سکول والے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس پر کوئی عمل درامت جیسے نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو ایڈمیٹ کارڈ جو آخر میں جو سکول والے ہیں وہ پرائیوٹ سکول والے ایشو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو پرائیوٹ کنڈیڈیٹس ہیں ان کے جو ایڈمیٹ کارڈ ہے وہ آپ کو سکول والے ہی جاری کریں گے ٹھیک ہے اب اس کی بات کروں کہ پرائیوٹ کنڈیڈیٹس کی یعنی وہ طلبات جیو سائنس نہیں لیتے زیادہ سی بات ہے پرائیوٹ طلبات سائنس کے اگزام نہیں لے سکتے ہیں وہ سائنس کے پیپر نہیں دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کینڈیڈیٹ جو ہوتے ہیں وہ انہوں نے جو ایڈمٹ کارڈ جمع کروایا جو انہوں نے داخلہ فارم بیجا ہوتا ہے وہ اپنے ذریعے ہی بیجا ہوتا ہے تو وہ ایڈمٹ کارڈ جو ہے جب وہ داخلہ فارم جمع کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وہ اپنا ایڈریس منشن کرتے ہیں تو ان کا جو ایڈمٹ کارڈ ہے وہ ان کے ایڈریس پر ہی منشن کیا جائے گا ٹھیک ہے ایڈریس پر جو ہے وہ آپ کو بھیج دیا جائے گا اور ایسا ہی ہوتا ہے اگر آپ نے غلط ایڈریس لکھ دیا ہے تو پھر وہ غلط ایڈریس پہ جلائے گا تو جب آپ اپنا امتحان جو اپنا داخل امتحان فل کر رہے ہوتے ہیں داخلے کا فارم فل کر رہے تو اس وقت آپ نے کریکٹ جو ہے وہ اپنا ایڈریس دینا ہوتا ہے تاکہ ایڈمیٹ کارڈ بھی آپ کے کریک جگہ پر جو ہے وہیں پر پہنچ جائے تو یہ تا فرینڈ کے پرائیوٹ کنڈیڈیٹس کو جو ان کے ایڈمیٹ کارڈ ہیں وہ ان کے گھر پر جو ہے بوٹ کی طرف سے سینڈ کیا جائیں گے اور جو آپ کے ریگولر سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنا ایڈمیٹ کارڈ اپنے سکول سے ہی جا کر وصول کریں گے تو یہ تھی فرینڈ آج کی ویڈیو کے آپ لوگ کس طریقے سے ایڈمیٹ کارڈ اپنا حاصل کر سکتے ہیں مزید اس میں کوئی اگر اپڈیٹ آئے گی تو میں انشاء اللہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گا میرے چینل کے آپ سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکون پر پریس کر دیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں فرینڈ نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ